غلطی ہونے پر غلطی ہو جانے کے باوجود ہم شاید امید کرتے ہیں کہ ہم تو غلط ہیں ہم نے تو نہیں ماننا تو کیا کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں گیری کرسٹن نے پاکستان کرکٹیم کی کوچنگ سے استیفہ دے دیا ہمارے لوگوں کی اپنی عزت تو ہے نہیں یہ تو مجھے پتہ ہی ہے اسی لیے میں بات کرتا ہوں کہ یار یہاں پہ کرپشن کرپ لوگ جن کی اپنی عزت نہیں ہے وہ دوسروں کی کیا عزت رکھیں گے گیری کرسٹن نے استیفہ دے دی ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جیسن گلیسپی بھی خوش نہیں ہے بھائی ان کو اپنی عزت بیستی کی فکر ہوتی ہے یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں جتھو آن دیو تو آن دیو بیستی ہون دیو تو ہون دیو ٹھیک ہے یہ کرپٹ ہے سارے کرپٹوں کا ٹولہ ہمارے یہاں پہ ہے سب ان کو عزت بیستی ان کو کیا پتہ عزت بیستی کیا ہوتی ہے بھائی جو کام پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہوتا ہے شاید کہنی ہوتا گیری کرسٹن جس کو بڑی منتوں اور منتوں کے ساتھ لائے گیا تھا بلاخر انہوں نے ریزنگیشن دے دیا کہانی ختم چپٹر کلوز گیری کرسٹن جب شلو دن سے آئے تھے اس وقت خبریں چاہ رہی تھیں کم از کم میں نے تو ضرور بولا تھا کہ یہ زیادہ دیر تک دیکھ پکے گی نہیں کیونکہ پاکستان میں نا یہ ہوتا ہے کام یہ میری بات یاد رکھنا دنیا میں میں دنیا کی بات کر رہا ہوں دنیا میں جو لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں سیٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کرپٹ لوگ ہیں ان کو اپنی عزت بیستی کی کوئی فکر نہیں ہوتی بھائی یہ فورنرز ہیں ہمارے لوگوں نے کیا کیا جن کی اپنی عزت بیستی تو ہے نہیں انہوں نے خود ہی بیٹھ کے سب کچھ کر لیا تو بھائی وہ کیوں نہیں ریزنگ دے گا وہ پاغل کا بچہ تھوڑی ہے وہ دنیا میں کوچنگ کرتا ہے بھائی اس نے انڈیا جیسی ٹیم ساؤت افریقہ جیسی ٹیموں کے ساتھ رہا ہے بھائی وہ اس کے بعد ڈیفرنٹ فرنچائزز کے ساتھ وہ رہا ہے وہ آئی پیل میں کام کرتا ہے اور لوگ جگہوں پہ کام کرتا ہے اس کو شوق نہیں ہے تم جیسے لوگوں کے ساتھ رہ کے بیستیاں کرا کے پیسہ کمانا وہ کوئی یہاں کا بندہ تھوڑی ہے اس کی بیستیاں بھی کرتے رہے گا وہ لوگا ٹھیک ہے بیستی ہوتی ہے پیسہ ملتا ہے تو ملنے تو کیا اپنا پیسہ تو مل رہا ہے وہ لوگ نہیں ہیں اسی طریقے سے جیسن گلیسپی بھی کسی دن یہی عرکت کر دے گا وہ بھی ریزائن کر دے گا لانا پھر اپنے کرپ لوگ لاؤ کے بٹھانا اور جو ہمارے جیسن گلیسپی ہیں وائیڈ بول کوچ وہ بھی خوش نہیں ہے ٹیسٹ کوچ وہ بھی خوش نہیں ہے آپ تو دکھا ہوگے کہ ٹیسٹ سیریز کے بیچ میں جب ان کو سیلیکشن پینل سے ہٹایا گیا اور کیپٹن پر تو وہ بیراز ہو گئے تھے انہوں نے میڈیا کانپرنس پر ساپ ساپ یہ بولا کی تھی میں تو بس ایک دے ٹو دے اسٹرٹیگی جو ہے ٹیم کیوں بنا رہا باقی میرے سے سارے اختیارات چھین لیا گیا ہے جو مجھے کہا گیا تھا وہ میرے ساتھ ہو نہیں رہا تو یہاں نے کوچز ہمارے اتنے خوش ہیں نہیں دونوں پورن کوچز اور ابھی آئے وہ ان کو ایک سال بھی نہیں ہوا اور ابھی اس طرح کی چیزیں سامنے آرہی ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے ویسے ہی پاکستان میں پہنچے داتے نہیں اب آئے ہیں اور ایک دم سے دونوں ناراض ہو جائے تو پی سی بھی تو دیکھنا چاہیے خاص طور پر گیری کرسٹن کا کلیو کرنا چاہیے کہ بس لہ کیا ہوتا ٹھیک ہے لیکن پاکستان ٹرکٹ بورٹ نے آج یہ ثابت کر دیا کہ ہم سے نچلا گلاوہ گندہ نظام سیاست سے بھراوہ نظام چوغل خوروں سے بھراوہ نظام اس سے بڑا نظام اس سے گندہ نظام پوری دنیا میں گئی نہیں ہے اب پاگل ہوگے سارے لوگ جن کو کرکٹ کا نہ تین نہ تیرہ اوہ جی بس یہ ہی ہے سب کچھ بھائی آپ نے فخر زمان کو اگر باہر کی ہے کیا آپ نے گیری کرسٹن سے پوچھا میں پہلے کہہ چکا ہوں بھائی یہ جو کچھ لوگ کرکٹ بورٹ میں بیٹھے ہوئے یہ ناؤزب اللہ پتہ نہیں کیا بنے ہوئے تو جناب پاکستان کرکٹ ہو اور اس میں ڈراما بازی نہ ہو ایسا تو پاسیبل ہی نہیں ہے اب جو اب ایک بڑی لڑائی شروع ہو چکی ہے کوچ گیری کرسٹن اور پی سی بی کے درمیان اور گیری کرسٹن نے پاکستانی ٹیم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ بائے بائے ٹاٹا میری چھٹی میں اب آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا پاکستان اب جب ہارا تو لگا کہ نہیں ابھی نینے کوچ آئے تھوڑا ٹائم دیجئے تو چلے گا سم معاملہ ٹھیک ہوں گے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کہہ تھا میں نے بولا جب پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو لا رہا تھا تب کہہ رہا تھا جناب دن کو تارے رات کو نظارے جو آپ کہیں گے وہی ہوگا تو گیری کرسٹن کا ہوا کہ میں ہی ان کی ضرورت ہوں اور میرے پاس ہی حل ہے ان کا کہ پاکستان کرکٹ کو کیسے لے کے جانے ہیں مگر آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے شکوش قائد شروع ہوئے اور انہوں نے بولا کہ آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں سیریز ہوتی ہے آپ ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں سیریز ختم آپ اپنے گھر میں تو پاکستان کرکٹ کو اوپر کیسے لے کے جائیں گے آپ کو اگر متبادل کرکٹرز چاہیے تو آپ ڈیمیسٹک ٹارنمنٹ کیوں نہیں دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے اوپر ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں یہ شکوہ ویسے پاکستان نے گلیسپی کو بھی کیا ہے یہ صرف گیری کرسٹن کو نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ گری کرسٹن کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے ان کے اپنی اکیڈمی بی ایس آف افریقہ میں وہ آئی پیل کے ساتھ بھی جڑے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی کر رہے ہوں گے اور اس ٹیم کے ساتھ کرتے ہیں جو بلکل گری ہوئی ہے اور اس نیشن کے ساتھ جو ایک ہار برداشت نہیں کرتی اگرچہ ٹیم پاکستان بری طرح سے ہاری ہے کبھی آئی لینڈ سے کبھی امریکہ سے ورلڈ کپ پہلا راؤنڈ ایکزیڈ ورلڈ کپ دوستہ تیس پہلا راؤنڈ ایکزیڈ ایشیا کپ سے باہر اتنی بری پرفارمس کے بعد اگر کوچ ٹائم نہیں دے گا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا اعتراض تو بنتا ہے آپ کو چار مینے پہلے کہا تھا کہ یہ کوچ نہیں چلیں گے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں نہیں چلنے دے گا انگلینڈ کے خلاف سیریز کیا جیت گئے چار سال بعد ہوئے 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 وہ اٹھارہ سیریز کے بعد پہلی سیریز آ رہے ہیں انڈیا میں عذاب آ گیا اور یہاں قیامت آ گئی ایک سیریز ہم کیا جیتے ہیں ہر روز ایک نیا چیف سیلیکٹر سیلیکٹر نئی کمیٹی نیا کرکٹ پہ بولنے والا ہر روز ایک نیا آتا ہے اور اب ان کے جو مالشی ہیں جو پالشی ہیں کل رات سے ایک ڈراما رچائے گیا اور پورے پاکستان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ گیری گرسن دھمکیاں دے رہے ہیں اور پاکستان ٹرگٹ بورڈ اپنے نظام پر اٹل ہو چکا ہے کہ جو ہم فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ کریں گے سب ڈراما ہے سب جھوٹ ہے گیری گرسن کو فورس کیا گیا ہے ریزائن کرنے کے لیے اور گیری گرسن ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس کے پاس یہاں سے باڑھ نکلے تو نوکری نہیں ہے اس نے کل رات کو جب دیکھا کہ ڈراما رچائے جا رہا ہے اور میرے اوپر یہ سارا ملوڑا اللہ جا رہا ہے اور پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ میں دھمکیاں دے رہا ہوں میں اپنی باتیں من مارا ہوں اس نے آج صبح ریزائن موہ پہ دے مارا یا انڈیویجولز کے پاکستان ٹرگٹ بورڈ کہ یہ لو جی پاکستان ٹرگٹ بورڈ والوں کیا لگتا ہے کہ جیسن گلیسپی کو آپ نے یا ایک آناؤنسمنٹ کر دی کہ جیسن گلیسپی یا ریپلیس کر لیں کہ نقصان کس کا گہری کرسن کا نقصان ہے نہیں بھائی صاحب چھے مہینے آیا ہے اس نے نوکری کی اب وہ جا کے آئی پیل میں نوکری کر لیں دونوں ہاتھوں سے اس کو لیں گے جس بندے نے انڈیا کو ورلڈ چیمپین منائے ہیں جس بندے نے ابھی آئی پیل کی ریسنٹی ٹروفی جی تھی جس نے ساؤت افریقہ کو ٹیسٹ نمبر ون کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پریشر دے گا وہ دھنکیاں دے گا اور وہ اس طرح کی باتیں کرے گا اور دنیا مان لے گی ہمارے لوگوں کی اپنی عزت تو ہے نہیں یہ تو مجھے پتہ ہی ہے اسی لئے میں بات کرتا ہوں کہ یار یہاں پہ کرپشن کرپ لوگ جن کی اپنی عزت نہیں ہے وہ دوسروں کی کیا عزت رکھیں گے گیری کریشن نے سطیفہ دے دی ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جیسن گلیسپی بھی خوش نہیں ہے بھائی ان کو اپنی عزت بیستی کی فکر ہوتی ہے یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں جتھو آن دیو تا آن دیو بیستی ہون دیو تا ہون دیو ٹھیک ہے یہ کرپٹ ہے سارے کرپٹوں کا ٹولا ہمارے یہاں پہ ہے سب ان کو عزت بیستی ان کو کیا پتا عزت بیستی کیا ہوتی ہے بھائی یہ میری بات یاد رکھنا دنیا میں میں دنیا کی بات کر رہا ہوں دنیا میں جو لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں سیٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کرپٹ لوگ ہیں ان کو اپنی عزت بیستی کی کوئی فکر نہیں ہوتی بھائی یہ فورنرز ہیں ہمارے لوگوں نے کیا کیا جن کی اپنی عزت بیستی تو ہے نہیں انہوں نے خود ہی بیٹھ کے سب کچھ کر لیا تو بھائی وہ کیوں نہیں ریزائن دے گا وہ پاغل کا بچہ تھوڑی ہے وہ دنیا میں کوچنگ کرتا ہے بھائی اس نے انڈیا جیسی ٹیم ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیموں کے ساتھ رہا ہے بھائی وہ اس کے بعد ڈیفرنٹ فرنچائزز کے ساتھ وہ رہا ہے وہ آئی پیل میں کام کرتا ہے اور لوگ جگہوں پہ کام کرتا ہے اس کو شوق نہیں ہے تم جیسے لوگوں کے ساتھ رہ کے بیستیاں کرا کے پیسہ کمانا تو کیا کہنا آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پاکستانی میڈیا کی ایسی ویڈیوز میں آپ کے لئے یہاں پر لے کر آتا رہتا ہوں اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل ایکن کو پریس کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند وندے ماترم